ناران کا گھر میں رات ہو گئی تھی پابو سب تار سے نیچے آگئے تھے ابھی ہم لینے کے جی رائیڈ ٹھیک ہے ابھی جو سانا جیکٹ وغیرہ ڈال لیا ہے اور نکلنے لگے ہیں آپ کے ساتھ بیٹ ڈسکونڈ وغیرہ بھی کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ابھی میرے آلاد دے کے ٹھنڈ وغیرہ تمپریچر کیا جانا ہے یہاں پہ؟ مائنس پہ چل رہا ہے مائنس پہ ٹمپریچر چل رہا ہے باہت ہوں کے اور فضل کر رہا ہے تو کھائے بھی اس ٹھنڈ وغیرہ میں ہے پر خیلہ میں اور جا رہے جی سکردو کی طرف ٹھیک ہے سکردو جا کے آپ سکردو سارے سکر کر کے دکھائیں اور آسف تک جو چیزیں گے وہ سکر کرنے کے ساتھ جوڑی دے گا چلتے ہیں سکردو کی طرف یہ گاڑی ہے تو دین ہی ہوا ہے بھائی صاحب ہم ہاں پر آگے کچھ سوابی کے ایریا یہاں پر ہماری گاڑی کا انجن خراب ہو گیا تو ابھی نسٹرک پر گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے ایک پر دو گاڑی کی ایک پر چاہی پر چاہی گاڑی خراب ہو گیا اس وقت سے بھی سام بھی ہو گیا نہیں پہنچے گئے بھائی صاحب یہ ہمارے گاڑی یہ تھی اور ایک گئی ہوئی ہے تو اس کا بھائی صاحب انجن خراب ہو گیا چیئے گا تو ابھی یہ دیکھیں انجن وغیرہ کھلا ہے تو دیکھتے ہیں کتے دیر میں ٹھیک ہوتے ہیں ہم نکلیں گے گاڑی وغیرہ تو ٹھیک نہیں ہوئی گاڑی تو ہمیں کھڑی کر دیتی دوسری مکانے کے پاس ہمیں دوسری گاڑی اور گاڑی پوری راہ سفر کرنے کے بعد ابھی ہم پہنچیں بشام سٹی میں ٹھیک ہے یہ چیک کریں پانی بڑھتے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں پر ہیں وہاں پر جا کے ناشتہ وغیرہ تیار کرتے ہیں چائے وغیرہ بناتے ہیں زبردست کے زنگ کی ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آ کے جا کے پھر ہونزا کی جو چیزیں وہ اسکلور کریں گے ابھی یہاں سے بائی ساپ پانی بڑھنے لگا ہمیں بڑھتے ہیں ہمارے چاچو صاحب چائے بنا رہے ہیں یہ چیک کریں دیچکی میں پراتے وغیرہ بان گئے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرے ہیں پھر ہم نکلیں گے ہنزا کی طرف نمائے تکھیلے ایک آہ ہمارے چاچو یہاں پر یہ چیک کر رہے ہیں کتنے زبردست کسان کی چائے بنایا ہے اور آپ کو میں دیکھا دوں یہ چیک کریں کتنہ زبردست کسان کی بڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر منا چک کریں ٹھیک ہے بھی چائے پی کے نکلیں گے اپنے سفر کی طرف لیکن نکل رہنی ہے شاول نے اس کو باندھا ہے یہ جو سنا پاس گیا یہاں سے جو سنا پہاڑ ہوگا ہے نیچے گر رہا ہے تو اس وچ سے یہ پاس گیا اور یہ ہمارے گاڑی ہوگا رہا ہے نکل گیا بھائی صاحبہ نکل گیا الحمدللہ نکل گیا دیمپر وار نکل گیا تو ابھی انشاءاللہ ٹراف ہے خوار رماد ہو پھر ہم چلیں گے اپنا سفر کی طرف سفر ہمارے جی اسطور کی طرف جا رہے ہیں روڈ کافی خراب ہے یہ چیک کریں کافی اسی طرح کا روڈ ہے ساتھ میں یہ دریاؤ بہر رہا ہے اور یہ جی روڈ کوئی اس طرح کا روڈ ہے چیک کرتا تھا آپ تو آگے جا کے پھر میں اپ ڈیٹ دوںنا گئیس تو سین ہی ہوئے نا کہ ہم گئے تھے اسطور کی طرف رامہ زپلائن کی طرف لیکن وہ روڈ بہت زیادہ خراب تھا ٹھیک ہے پہاڑوں کے اندر روڈ ہے یہ جو پہاڑا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسی کا اندر روڈ ہے صحیح ہے جو کلپ آپ نے دیکھے یہ اسی کا جو سین ہے روڈ ہے بہت ہی گندہ روڈ ہے اسٹور کی طرف بلکل نہیں جانا اور یہ جو راستہ رہے ہیں یہ اسٹور چوک ہے ادھر سے آپ لوگ جا سکتے ہیں جی اپنا کہتے ہیں گلگیت کی طرف ہنزے کی طرف تو ابھی اس سے ہم گئے نہیں ہم گئے تھے اسٹور کی طرف رامہ لیک کی طرف لیکن بہت ہی گندہ روڈ تھا پھر آپ ادھر سے تقریبا نوے کلی میٹر جو سانہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جو سانہ یہ برف آگر دیکھ رہے ہیں بچ سانہ اس برف تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریبا چار سے پاس کلی میٹر پہاڑ کے اندر سفر کرنا پڑے گا تو اس وجہ سے جو سانہ آگے گئے نہیں اور یہ جو گاڑیاں ہیں یہ گاڑیاں وہاں پر جا بھی نہیں سکتے اس کے لئے لے اٹھ بلزم ہونے چاہیے اچھے چھے گاڑیاں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہ میرا بھائی ہے ساپ پہ کسا روڈ جانا چاہیے جانا چاہیے لوگوں پر نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے لیکن 4x4 گاڑی لے گا بھائی صاحب 4x4 گاڑی لے گا وہاں پر جانا چاہیے اس طرح جانا چاہیے اور پاڑا میں جب بھی ہے تو اگر اس طرح گاڑیاں ہوں وہ بھائی کو ڈالیں آپ کے پاس پھر آئیں اس پاڑو کی طرف جوائے وغیر بھی کریں گے اثر وائز آپ پر مد دیتا بھی جائیں گے جلکت کے نارم کرنے کی طرح دوست چگہ ایک تھوڑے بات کلپ ریکارڈ کریں گے چھوڑی دیکھے دیکھیں گے لاؤ گلن تک تو یہ سامنے آپ کو بہت نظر آ رہے ہیں رامہ زپ لین لیکن اس جگہ پر جانے کیلئے بھائی صاحب آپ کو دل بڑھا کرنا پڑے گا اور گاڑیاں آپ کو پاس ہونے چاہے لائپ کروزر ٹائپ اب آپ جا کے رامہ زپ لین پہنچیں گے اور اسٹور کی طرف سیئے راستہ ایک نران کاغان کی طرف گلکت سکردو ہنزہ کی طرح آپ جا سکتے ہیں اور یہ راستہ لیکن یہ راستہ بہت ہی گندر آز اس راستے سے بلکل نہیں جانا بھائی صاحب گائے چیک کر ابھی آگے بابوس اٹا پہ وہ آپ کے نظر آگے یہاں پر بھائی صاحب بہر خور بھی ہے یہاں کا پالتو جانوار یہ بابوس اٹا کے محول ہے گلیشر چیک کر سکتے ہیں ابھی تقریبا شام کے ٹائم ہے اور بھائی آپ کا جانسان ہے بابوس اٹا پہ پہ گوم رہا بہت ہی مزے کا محول ہے بل محول ہے بھائی صاحب یہ نظر ہے یہ آپ کو سویزی لینڈ پہ ملنے لگے ایسے نظر ہیں ابھی جانسان جون کا مینہ اور جون کے مینے بابوس اٹا پہ اس طرح کے نظر ہیں آپ کو ملنے لگے ہیں اگر آنا ہوا تو جون کے مینے میں آجائیں بھی بھی وقت ہے آپ کے پاس تو بڑا پیارا موسم ہے برحباری ابھی دیکھ سکتے ہیں موسم کیا برحباری بھی ہو جائی اور موسم آپ نے دیکھ لیے بہت بڑا زبردست قصہ کا موسم ہے بھائی صاحب گائیس سینئی ہوئے نا کہ گاڑی ہم نے اس طرح بیج دیا چل نہیں رہی تھی اور آپ کا بھائی اس پیکنگ کر کے وہ ٹاپ پہ جائے گا ٹھیک ہے وہ جو ہے نا آپ کو جو نظر آرہ تک ہم بسا ادھر تک ہم جائیں گے چل کے یہ میرا کسن بٹا ہے اور اوپر جا رہے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب ہم نے وہ اوپر تک چڑھ کے جانا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پر کچھ چیز نہیں جس پہ ہائیکنگ کریں میں نے پینی بھی چپلی ہوئی ہیں اور جا رہے ہیں اوپر ٹاپ تک ہم جائیں گے اور نیچے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ یہ مول ہے بھائی صاحب یہ جا کریں وہ نیچے جو سا روڈ ہے وہاں سے اوپر ہم لوگ یہاں پر اوپر جا رہے ہیں ہوئی 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 گئیس تو یہ چیک کریں بھائی صاحب یہاں پر برف کی گلی ہے اس ایڈ بھی برف اس ایڈ بھی برف برف کی وال اور گاڑیاں جو سے گاڑیاں کے اندر سانس ختم ہو گیا اتر کے جانا پاڑ رہا ہی تو ابھی تقریبان ایک کلی میٹر اوپر جانا ہے اور اس کے بعد جو سانا ہمارا پوائنٹ پہنچے گئے تو ادھر جا کے پھر میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں ابھی تو رات بھی ہو گئی ہے ویو نظر بھی نہیں آگیا تو چلو کوشی کر بھائی صاحب رات ہو گئی ہے یہ بابو سر ٹاپ کا ٹاپ آگیا ہے ٹھیک ہے کچھ دکانیں یہاں پہ ٹاپ ہے اور بازار رہا ہے آگے جاگے کھیمتیں پتہ کرتے ہیں تھوڑی بہت اور کھیمتیں گائز تو ادھر ابھی ہم جا آگے جی بابو سر ٹاپ ہے اور یہ جی بابو سر ٹاپ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو کافی وغیرہ ساری چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے ڈسکاؤنڈ کیا پر آج ہے کافی کی ڈائسو ڈائسو بھائی صاحب یہاں پر آئے ڈائسو کی کافی ملیں گے لیکن آپ کے ساتھ ڈسکاؤنڈ وغیرہ بھی کرے گا ٹھیک ہے تو یہ میرے اولاد دیکھ رہے ٹھنڈ وغیرہ تمپریجر کیا جال رہا ہے یہاں پر مائنس پر تمپریجر چال رہا ہے ابھی ہمارے یہ دو کافی ریڈی ہو گیا کافی پییں گے تو اس کے بار بتائیں گے کہ ٹیس کی ایسا تھا یہ لیکن ادھر بھائی صاحب امام نے لے لیا جی کافی اور یہاں پر ہمارے پاس آگیا جی پکوڑے چیک کریں ہوئے 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 اس محول میں پکوڑے اور اپنا جو سارا کافی پینے کا اور پکوڑے کھانے کا اپنے مزہ ہوئے ہچا سارا گئے بھائی صاحب ابھی یہ گرنگ گرنم بھی ہے یہاں پہ اور تمپریجر جو سارا ہوئے 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 کرسپی ٹائپ پکوڑے ہیں کیا کمار گے چک کریں ابھی کھاتے ہیں اس کو بھائی صاحب زنگی کے مزے لینے ہے نا پابو سٹا پہ آج گیست ابھی سینئر نے کہے ابھی میں آگے ہو جی درہین جی ناران کھانے رات ہوگی پر پابو سٹا سے نیچے آگے تھے ابھی ہم لینے کے جی رائیڈ ٹھیک ہے اور یہ رائیڈ لے گئے تقریبا دو کلیمیٹر کی رائیڈ دیکھیں گے مزا آتا ہے کہ نہیں ابھی جانے لگے جی بوٹ میں جو سانا جیکٹ وغیرہ ڈال لیا ہے اور نکلنے لگے ہیں بوٹ کی اوپر بیٹھ کے پھر آپ کو آگے جو سانا وزٹ کر رہتا ہوں پیارا موسم بہت زبرداد کیسے کا موسم بہت ہی پیارا مزا رہے ہیں تو ٹکٹ جو سانا اس بوٹ کا ایک بندے کا ساڑ سا 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 سوئے ایک بیٹھ دو بیٹھ ہر ایک بندہ سا 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 سوئے تو یہ والی بوٹ ہے جناب ٹھیک ہے ٹوپ بوٹ اور جو سانا لینڈ ہونے لگے ہم لوگ پانی میں اور پھر آپ بھائی جائے گا رائٹ بھی ہیں گازی چیک کریں ماحول بہت ہی پہارا محول ہے اور پہاڑوں کے بیچ بہی سا بھائی اور یہ اپنے بھائی بیٹھے ہے ٹھیک ہے ساد کے پہاڑ بھائی سرا رائٹ لے رائے بھائی دنیا کے یہاں پر آج مزلے بھائی زبرز اگر آپ کو رائیڈ لے کے بڑا مزا آیا ہے اگر آپ کو رائیڈ لے کے بڑا مزا آیا ہے اگر آپ کو رائیڈ لازمی لے بوٹ کی بہت زبردست کیسا کا ویو بھی ہے اور ایڈوانچر اگر کرنا ہو تو خیل تو آپ کو رائیڈ لے لیا تو اب ہمارے پاس یہ چھوٹا کروٹا آگیا تو اس کو ابھی زبا وغیرہ کرنا ہے زبا کر کے وہ چھوٹا بنائیں گے وہ کھائیں گے ہم اس کو زبا کرنا لگ ہے زبا کر کے پھر ہم کھائیں گے اور پھر ہم چھوٹا ساکار پھر ہم تکنے کے پھر ہم کھائیں گے چاول ہمیں بھگو کے رکھے ہیں تقریبا گھٹا دو گئے اور وہ ہمیں بنانے لگے ہیں جی گوھر چاول بھائی صاحب یہ چیک کریں بکرا تو ہم نے فرائی کر کے چاولیں پٹھا دیا فرائی کرتے ہیں بنا کیسے ہم پہنچ گئے جی گھر ٹھیک ہے اور ابھی سبح سبح کا ٹائم ہے ٹھیک ہے بہت ہی مزے کے چاول تھے ہم نے چاول جو کھائے تھے بہت ہی مزے کے چاول تھے اور نران کران اور سرگردو اسکردو کا جو ٹوور تھا بہت ہی مزے کا ٹوور رہا تو گئے اسی ویلوگ سے اجازہ دیجئے کہ اگر آپ کو میرے ویلوگ اچھا لگو تو چینل کو لائک اور سباہ کرنا نہ بولی اور اپنے ڈیر سارا خیار کے اللہ حافظ بابا ہے